سیدہ 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 اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ایک رو سنانے لوگوں زہرہ کی کہانی مانی تھی یہ ایسی کہانی ہے جس میں تاثیر خدا نے رکھی ہے جو کام دعا نہ کر پائے زہرہ کی کہانی کرتی ہے ثابت یہ بات ہوئی کیسے ایک روز عرب میں ایسا ہوا آوے میں جر کر خاک ہوا ایک ماں کا ایک لوٹا بیٹا آسان تھما کا مر جانا جینے میں کہاں آسانی تھی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اپنے بیٹے سے بچھڑ کر اس قدر روئی کے بس خواب میں خاتون آئی اور یہ بولی کے بس چاہتی ہے تو اگر بیٹا تجھے واقس ملے ملکہ اے کونین زہرہ کی کہانی مان لے عالم غشمی ہی نیت کر کے منت مان لی اس کی بیٹے کو جلا دے آگ کی جڑت نہ تھی آگ سے بیٹا تو اس کا زندہ واپس آ گیا ہاں مگر تھا سامنے ایک اور مشکل چھے ساتھ گھر پھری لیکن سب نے کہانی سننے سنانے سے انکار کر دیا سب سے مایوس ہو کر جنگل کے طرف چل دی کچھ دور چل کر وہی موظمہ نظر آئیں اور کہا غم نہ کھا تو ماجزہ تجھے کو سناتی ہوں سنھارن بیٹھ جا ایک یہودی تھا رب میں جو نبی کے گھر گیا اور یہ کہنے لگایا مصطفیٰ پیارے رسول آپ کے در پر دعا ہوتی ہے عالم کی قبول آپ کی دختر عروسی میں میرے گھر آئے گی پاک خدا رونت میرے گھر کی بہت بڑھ جائے گی اس یہودی سے مخاطب ہو کہ بولے مصطفیٰ عمر کے مالِ کل ہے یعنی شیرِ کبریاں اللہم صلی علی محمد والِ محمد پھر یہودی نے صدا شیرِ خدا کے در پہ دی ایک اجازت آپ سے درکار ہے مجھ کو علی میری لڑکی کی ہے شادی یہ شرف پاؤں گا میں اس میں شرکت کے لیے بی بی کو لے جاؤں گا میں سن کے سب اے حیوال اس سے پھر یہ بولے مرتضا اپنی بھی اور مرز یہ رب کی ہیں مالک سیدہ اے حیط رامِ فاطمہ میں پھر جھکائے اپنا سر وہ یہودی آ گیا آخر درِ تدہیر پر پھر یہودی نے جنابِ سیدہ کے در پہ آواز دی اور کہا میں رسولِ خدا اور مولا علی کی خدمت میں گیا تھا سب نے آپ کو ہی مختار کیا ہے اتنی دیر میں رسولِ خدا خود تشریف لے آئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو نبی نے یہ کہا مرزی ہے اے بیٹی تری فاطمہ کہنے لگی توہین ہوگی آپ کی اور دن کی تو ہوں گی پیارے بابا خوش لباس ہے وہی کپڑے پرانے آپ کی بیٹی کے پاس بولے پیغمدر یہ سائر در سے خالی جائے گا تُم اسی حالت میں جاؤ رب مدد کو آئے گا دیوڑی تک بھی نہ پہنچیں تھی کہ ہورے آگئیں اس شان سے آپ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچیں کہ تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی آپ کا یہ احجاز دیکھ کر تمام عورتیں بے ہوش ہو گئیں کچھ دیر بعد سب کو ہوش آیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا دل میں زہرا کے پریشانی بہت بڑھنے لگی سب کہیں گے سی ادائی تو دلہن مر گئی گھر خوشی کا بن گیا ایک پل میں ہی ماتم کدا بھولی زہرا چھیری کرتی ہوں میں رب سے دعا دیکھنا یہ موجزہ میرا خدا دیکھ لائے گا میں دعا مانگوں گے اور دلہن کو ہوش آ جائے گا پھر مسلے کو بچھا کر رخ سوے قبلہ کیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے بولی سیدا صدی قرام رکھا ہے تُو نے بطول کا شوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا اللہم صلی علیہ محمد سیدا نے موجزہ ایسا دکھایا دوستوں ایک پل میں مردہ دلہن کو جگایا دوستوں کلمہ اسلام پڑھتے پڑھتے دلہن اٹھ گئی اور محمد کی نبوت کی گواہی اس نے دی موجزہ دیکھا یہودی سارے حیرہ ہو گئے گر گئے سجدے میں سارے اور مسلمان ہو گئے اس طرح تازی میں زہرا ان پہ واجب ہو گئی یہ کہانی کہہ کہ وہ خاتون غائب ہو گئی پھر سناران اپنے گھر واپس آئے جس جس نے کہانی سننے سنانے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی موسیقی 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 موسیقی